بے نیاز دہرے مسلم کیوں رہا اس بے حق کے پیوستہ کی فطرت ہے کیا لالہ تنہا اگھا جو کوہ پر دامن گلچی کی اس کو کیا خبر چھیڑ دے بادے سہر جب آکے راگ شولہ بن جاتی ہے اسخد اس کی آگ آسمان چھوڑے نہ چھوڑا ہے اسے کوکبے ماندہ سمجھا ہے اسے تاب مہر اس کو جگانے آتی ہے شب نم اس کا مو دھولانے آتی ہے لم یکن سے ہو تیرا رشتہ قوی تب صفت ہو قوم بہمتہ تیری جس کی ذات پاک واحد لا شریک اس کا بندہ کب بنائے گا شریک جس کو حاصل ہو جہاں پر برطری کیوں وہ مانے گا کسی کی ہمسری خر کا لا تازنو ہے جسم پر انتم آلون اس کا تاجے سر دونوں عالم اس کا بارے دوش ہیں بہر و بر پروہ آغوش ہیں ہے یوں ہی برک جہندہ پر نظر گر پڑے تو اس کو لے لے دوش پر پیش باطل تیغ پیش حق سے پر نہیوں عمر اس کے ایار خیر و شر اس کی چنگاری ہے شولوں کی مثال اس کا جاہر زندگی کا ہے کمال اس جہان ہاؤ اوہو میں پی با پی نغمہ پیرا اس کی ہی تکبیر ہے اس کے افو و عدل و احسان ہیں عظیم قہر میں بھی ہے مزاج اس کا کریم ساز اس کا بزم میں خاطر نواز سوز اس کا رزم میں آہن گداس باغ میں ہے بلبلوں کا ہم سفیر ہو سر سیرہ تو باز سید گیر زیر گردوں اس کا گھبراتا ہے دل چرخ کی خوگر ہے اس کی آب و گل مرغ جان تاروں پہ ہے منکار زن اثر عالم سے ہے ماتھے پر شکن تجھ کو سیر اندیشہ بےہودہ ہے بن کے کیڑا زیر خاک آسودہ ہے خوار تو مہجوری قرآن سے ہے تجھ کو شکوہ گردیش دوران سے ہے مثل شبنم گر کے کیوں شرمندہ ہے پاس تیرے جب کتاب زندہ ہے خاک کا کب تک رہے گا یوں اسیر مرغ نادان اڑ کے ہو افلاق گیر دنیا سے آکھے بند کیے ہوئے مسلم کیا ہے اس مسلم حق سے دل لگائے ہوئے کی فطرت کیا ہے یعنی وہ مسلمان جس نے خود کو مادلی دنیا کی آلودگیوں سے پاک رکھا ہے اور صرف خدا سے دل وابستہ کیے ہوئے ہیں اس کی فطرت کیسی ہے اس کا جواب اگلے شروں میں ہے لالے کا وہ پھول جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا اس نے کسی گلچین یعنی پھول توڑنے والے کے دامن کا گوشہ نہیں دیکھا اس کی آگ یعنی سرخی صبح کے اولین ہوائی جھوکوں سے ایک شولہ اپنے پیلو میں حاصل کرتی ہے باد نسیم کے چلنے پر وہ کھلتا ہے آسمان اسے اپنی گوش سے جدہ نہیں کرتا وہ اسے کوئی گرہ پڑا ستارہ سمجھتا ہے پہاڑ کی چوٹی کے حوالے سے آسمان کی بات کی ہے یعنی وہ پول اسی چوٹی پر ٹکا رہتا ہے پہلے تو سیرت کی کرن یا سورت کی پہلی کرن اسے چومتی ہے اور پھر شبنم اس کی آنکھوں سے نیند کی گرد ہوتی ہے یہ سب باتیں گویا اس لالے کی عظمت اور سربلندی کی علامت ہیں گویا وہ ایک ایسا فرد ہے جو دنیا سے ہلک تھلک یا اسے بے نیاز ہے لم یکن اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تاکہ تو دوسری قوموں میں بے مثال ٹھہرے یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دل وابستہ کر لیا تو اس کی صفات کو اپنانا ضروری ہے وہ ذاتِ ہستی جو واحد اور لا شریک ہے اس کا بندہ بھی کسی شریک کا محتمل نہیں ہوتا مومن جو کسی بلند تر سے بھی بلند ہے اس کی غیرت کسی ہمسر کو برداشت نہیں کرتی یعنی وہ عظمت کی اس چوٹی پر ہے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے وہ لا تحضنوں کا خرقہ پینے ہوتا ہے یعنی اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا تم ہی سب سے سر بلند ہوگے تاج اس کے سر پہ ہوتا ہے اشارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت کی طرف اور دیکھو نہ تو ہمت ہارو نہ غمگین ہو تم ہی سب سے سر بلند ہو بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو اس مرد مومن کے کاندھیں دونوں جہاں کا بوجھ اٹھاتے ہیں سمندر اور خشکی اس کی گوت کے پالے ہوئے ہیں غالباً مراد یہ ہے کہ خدای صفات اپنانے کے باعث اس میں بڑی قوتیں سلایتیں اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں بجلی کی کڑک پر وہ ہمیشہ کان لگائے رکھتا ہے اور اگر بجلی گرتی ہے تو وہ اسے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے شاید مقصود ہے کہ وہ بڑے بڑے خطروں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ان سے ٹکرانے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے وہ کسی باطل کے لیے تلوار ہے یعنی اس سے ڈرنے کے بجائے اس کا خاتمہ کرتا ہے جب حق کے آگے وہ ڈھال ہے گویا حق کی مدافت میں وہ سینہ سپرد ہو جاتا ہے اس کا عمرو نہیں خیر و شر کی قسوٹی ہے یعنی وہ نیک کام تو خوب کرتا ہے لیکن برے کاموں سے دور رہتا ہے اس کی چنگاری میں سیکڑ و شولے ہیں زندگی اس کے جہور سے کمال حاصل کرتی ہے مراد یہی ہے کہ اس کے دل عظیم جذبوں کا حامل ہے جن کو عمل میں لاکر وہ زندگی کا صحیح مقصد پورا کرتا ہے اور یوں اسے کمال تک پہنچاتا ہے اس شور غل کی یعنی مادی دنیا کی فضا میں اس کی تکبیر کے سوا کوئی اور نغمہ نمائی موجود نہیں ہے اس کا افو و عدل اور احسان عظیم ہے قہر و غضب میں بھی اس کا مزاج کریمانہ ہے اول تو اسے غصہ ہی نہیں آتا اور اگر آ بھی جائے تو مخالف کو معاف کر دیتا ہے ایک قرآنی آیت کے مطابق غصہ پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں احباب کی محفل میں تو اس کا ساس دلوں کو لبھاتا ہے یعنی اس کی گفتگو سرابہ محبت و اخوت ہوتی ہے جبکہ اس کا سوس جنگوں میں لوہے کو پکلاتا ہے باطل قوتوں سے وہ ایسے جذبوں اور دلوں کے ساتھ لڑتا ہے کہ بڑی سی بڑی باطل قوت بھی اس کے سامنے بے بس ہو کے رہ جاتی ہے گلستان میں تو وہ بلبلوں کا ہمسغیر ہے جبکہ بیابان میں وہ شکار کرنے والا نرباز ہے اس کا پرندہ ستاروں پر چونچ مارتا ہے وہ اس قدیم دائرے یعنی آسمان کے اس پار پرواز کرتا ہے تُو نے کسی پرواز کے لیے پر ہی نہیں کھولا تُو تو کیڑا ہے اور خاک کے نیچے آرام کر رہا ہے یہاں مخاطب جدید دور کا مسلمان ہے جو جذبوں سے آرہی ہے اور جد و جہد و عمل سے بیگانہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں پس زندگی بسر کر رہا ہے تُو قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے خوار ہو کر رہ گیا اور زمانے کی گردش کا شکفہ اور گلا کر رہا ہے قرآن کریم پر تو عمل نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تُو زلت و خواری کا شکار ہو گیا ہے اپنی اس بیعملی پر توجہ کرنے کے بجائے مقدر کا رونا رو رہا ہے تُو جو شبنم کی طرح زمین پر گرا ہوا ہے تیرے بغل میں تو ایک زندہ کتاب ہے قرآن کریم رہتی دنیا تک ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے جسے تُو نے داگ پر رکھ چھوڑا ہے یعنی تُو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تُو کب تک خاک کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھے گا وہاں سے اپنا سمان اٹھا اور آسمان پر ڈال دے یعنی زلت کی زندگی سے بہاں نکل اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے عظمت و سربلندی کی حامل زندگی اختیار کر بے نیاز دہر مسلم وہ مسلمان جس نے دنیا سے آکے بند کر رکھی ہوئی ہیں دنیا کو کسی قابل نہ سمجھنا دل بے حق پیوستہ جس نے حق سے دل لگا رکھا ہو کوکب دابندہ ایک گرہ پڑا ستارہ بے حمت لا سانی کوئی اپنے برابر کا لا تازنو مت غمگین ہو اور تم حمت مت ہارو اور غم مت کھاؤ اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہیں نہیں ہو عمر نیک کاموں کی ہدایت کرنے والا اور برے کاموں سے روکنے والا ایار کہتے ہیں کسوٹی کو افو کہتے ہیں ماف کرنا رزم کہتے ہیں لڑائیاں آئینِ گداس لوہے کو پگلا دینے والا سخیر کہتے ہیں ہم نوہ باز نرباز آب و گل اس کی مٹی اور پانی یعنی فطرت آسودہ ہے آرام کر رہا ہے مہجوری قرآن قرآن سے دوری شکوائے سنج گلا کرنے والا